اوکنیاں کا پہلا بباغوا ہے کندنپور کے بسنے والے مہاراج بھیشمک جو ہے ان کے یہاں پانچ بیٹا ہیں پر بیٹی نہیں ہے بھگوان سے پرارتنا کی ایک بیٹی گھر میں آئی اور جب بیٹی گھر میں آئی ہے بڑی پرسنتہ ہوئی دیو رسی نارد کا آنا ہوا شندر آسن ڈالا ہے اور بٹھایا اور کا مہاراج ہمارے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے ہماری اچھا ہے آپ نام کرن سنسکار کرو اور ہمیں یہ بھی بتاؤ جب بیٹی کا بیوہ ہوگا تو وہ لڑکا کیسا ہوگا پتر کا ہاتھ میں لے کر بابا نارد نے نام کرن کیا ہے بندگو اور سمجھایا سنے راجہ کی بات مونی نے آت پتر کا لیا اور من سو دھی بانچی لگ نورے کے اننا مرک دیا مونی سو دھی بانچی لگ نورے کے اننا مرک دیا مونی اچھایا موسیقی 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 رکمنی کے من میں یہ رٹن ہے سادھی کریں گے تو شام کے ساتھ میں بڑی ہوئی ایک دن مئیہ نے دیکھا ہے ہماری بیٹی بیوہ کے یوگ ہے جب گھر میں گھڑا گھڑیا کا کھیل کھی رہی رکمنی مئیہ اسی سمیں اپنی باندھی کو بلاتی ہیں اور باندھی سے کئی بہن چلی جاؤ میرے مہراج کو اسی سمیں بلا کر لاؤ مجھے کچھ بات کر نہیں ہے پیارے بھڑوں شجنوں خوشی شمیں رانے میں من میں کہی للی ہوئی گئی بڑی میری شانی اوہ بڑی ہوگیا سوٹا ہوئی گئی رے کے کہی رہی ہے مہرانی موسیقی 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 جواب دیا بیٹی ہماری بیبا کے یوگ ہے مہراج کوئی میری بیٹی کی یوگ شندر بر دیکھو اور بیٹی کا بیبا کرو موسیقی 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 بولیے ورندہ ون بحریلا لکی تو میرے سجنوں دھیا رہے راجہ بھیشمک نے کہا بس اتنی بات کیلئے تم پریشان ہوگئی چنتہ نہ کرو میں عوض سے ہی کوئی نہ کوئی انتجام کریں گے آج ہی اپنی شبہ میں اس بات کا نرنے لیں گے شبہ میں گئی بینہ ڈال دیا شبہ کے لوگوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہماری بیٹی رکمنی کتنی زندر ہے ہاں دیکھا ہے اب آپ سب کو یہ بتانا ہوگا ہماری بیٹی کے یوگ گبر کونسا ہے ایک کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا بھرائی کرتا ہے تیسرا کھڑا ہوئے چوتھا بھرائی کرتا ہے پرندہ شبہ سے سام ہونے جا رہی ہے لیکن یہ نشت نہیں ہو رہا رکمنی کا بیبا کہاں ہو پر بیسمک کا چھوٹا بیٹا کھڑا ہو گیا کہنے لگا پتا جی ہمیں بولنے کی اجازت ہو تو کچھ کہوں ہاں کہو بولا لیو مانی آمارو پہنا رے جو دھرمی ہے میری پہنا رے جو مانی آمارو پہنا رے جو مانی آمارو پہنا رے جو سنگر 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 کیا کہنے لگے پتا جی یدھی میری بین کا بیوہ کنیہ کے ساتھ ہو جائتا ہو سو ایک رم سے تالی بجے گئے بہت سندر رکمنی کی جوڑی بہت سندر بنے گئے لیکن بھی سمت کا بڑا بیٹا کھڑا ہو گیا پتا سری جدی ہمیں بولنے کی جا جاتو بتاؤں کچھ ہاں بتاؤ بولے ہماری وین کا بیوہ بہت سندر لڑکا ہے کون ہے کہاں تھا رہنے والا ہے جرہ ہمیں بھی تو پرچے بتاؤں تو اسی شمیں رکم کہنے لگے پتا سری کہ کل بھی اچھا بل بھی اچھا اور اچھی جگ میں پربودھائی ہے اچھی جگ میں پربودھائی ہے میں تاؤں سے یہ کہتا ہوں سب بہت سگائی اچھی ہے پتا جی یہ دی میری بہن کا بیوہ ہمارے سالے ششپال کے لیے ہو جائے تو ایسا لگا جیسے ہجاروں بچوں نے ڈنک مار دیا ہو ریجہ بیشمک نے کہا تیرا دماغ ٹھکانے ہے کیوں میری ایک بیٹی ہے میں کسی اچھا گھر میں شادی کریں گے پاپی یہ بات کہنے سے پہلے تو مر نہیں گیا رہے دشت کہنے لگے پتا جی کنیہ کے ساتھ میں بیوہ کرو گے تو گوالن بنے گی گوالن اگر شدبال کے ساتھ میں ساتھی کرو گے تو رانی بجے گی تو میں پہی بہنے کو بھی آؤوا گواریا کے ساتھ میں کہیں کریں گے اچھا ایک بات ہو رہے پتا کا جوتا بیٹا کے جب بننے لگ جائے پھر پتا کو پتر سے مطر کا بیوہر کرنا چاہیے سلا لینی چاہیے آدیس نہیں آدیس کیا تو آج کل تو کلیو کی سنتان ہے کچھ تو بہت بچے سمجھدار بچے ہیں اور نہ تو آج کل زیادہ امتر ایمان داری کی ستبال بھئی آج کل تو باپا ہی پیدا ہو رہے ہیں پتا جی پیدا ہو رہے ہیں راجہ بھی شمک بڑے دکھی ہو گئے اور رکمنی نے سنا تو رکمنی رو رہے ہیں سیام تمہارے میں نمبر جاؤں گی اوپنسی والے سیام کنہیاں کہاں پہ تیر لگائی ہے اور میرو بھائیاں کریا نانگ بنو بہولا کی پیزن اے جائی ہے میرو بھائیاں کریا نانگ بنو بہولا کی پیزن اے جائی ہے موسیقی 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 رکمنی رو رہی ہے اور میرے سجنوں ادھر کیا ہوا رکمنی جب روتے روتے چار پائی پر سو گئی سپن میں بھگوان آئے اور کہنے لگے رکمنی کہاں بات ہے کہاں کو پریزان شیام مر جائیں گے آپ کے بینا میرا بھائیا سالی کے ساتھ بیبا کرنا چاہتا ہے اور میں آپ کے چرنوں کی داسی ہوں اور میرے سجنوں اسی سمیں جواب دیا ہے شیام آپ کے بینا نہیں رہ سکوں گے مجھے لیتے چلو بھگوان بولے اسی سمیں بھگوان کا نیا کہنے لگے تم پریسان مت ہو ہم لینے تمہیں جرور آئیں گے اور سنو جب تمہارے بھائیا کا سالہ برات لے کے آج آئے تو تم میرے لئے پتر بھیجنا میں آؤں گا اوشیہ ہوں گا تمہ سے پریم ہمارا ہے تمہیں تمہیں لینے اوشیہ ہوں گا بھگوان انتر دھیان ہوگا یہ رکمنی رو رہی ہے اور اگر بھائیا نے کیا کیا ہے نائی برہمڑ کو بلائیا اور میرے سجنوں پتر لکھا ہے اپنے سالش شپال کے لئے کیسے لکھا ہے موسیقی 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 موسیقی